السلام علیکم ورحمت اللہ سامین دو محرم الحرام ہیں یکم اگست ہے سوشل لینہ نیوزمہ آپ کا خیر مقدم ہیں خبر کا عنوان ہے پریویٹ ہسپتال میں آگ لگنے سے دس لوگوں کی موت تین شدید زخمی آمدہ اطلاعات میں بتا گیا ہے کہ مدیہ پردیش کے جبل پور علاق میں واقع ایک نیزی ہسپتال میں شرٹ سرکٹ کے وجہ سے آگ لگ گئی ہے یہ آگ دمو ہو ناکا شوی نگر علاق میں واقع نیو لائف ہے ملٹی اسپیشلیٹی ہسپتال میں لگی ہے جان جن لوگ کی گئی ہے ان میں زیادت سے ہسپتال کا عمل آئی ہے فیلحال آگ پر قابو پالیا گیا ہے لیکن ہسپتال میں افرا تفریقہ آلم ہیں جو لوگ وہاں بڑھتی تھے ان کو دوسر ہسپتال میں منتقل کیا جا رہا ہے جبل پور کے پولیس کپتان اکلیش گورڈ نے صحافی کو بتایا کہ ہسپتال میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے جو کہ نیچلے گراؤن سے پھیل کر تیسرے گراؤن تک یقائق پھیل گئی ہے حادثے پر وہاں کے وزیرالہ شیوراج سنگھ نے ٹوئٹ کر کے نیہات رنج کا اظہار کیا ہے مرنے والوں کی ورسہ کو پچھ پچھ لاغ روپے اور زخمیوں کو پچاس پچھ آر روپے کا اعلان کیا ہے ساتھ یہ بھی کھا کہ زخمیوں کا مکمل علاج کرا جائے گا بتا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہسپتال میں باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے جس ورسہ آگ لگی تو لوگ نکل نہیں پائے تب تک وہ نکلتے تب تک ان کو آگ نہ اپنے لپیٹ میں لے لیا سوال یہ ہے کہ جب یہ ہسپتال اس طرح ایک راستے کے بنائے جاتے ہیں تو انہیں انتظامی منظوری کیسے دے دیتا ہے